اسلام علیکم بہت کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیش نمبر 20 اوپن کر لیجے جلدی سے اپنی بک کا پیش نمبر 20 نکال لیے سب نے اوپن کر لیا ویری گوڑ آپ دیکھئے زرا کہ پیش نمبر 20 پہ ہمارے پاس کیا کام ہے پیش نمبر 20 پہ ہمارے پاس جو کام ہے جو ایکسرسائز ہے یہ ہے بہت ہی آسان جی ہاں یہ تو بہت ہی چھوٹی سی اور آسان سا کام ہے زیادہ time بھی نہیں لگے گا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ تو آپ خود ہی جلدی سے solve کر لیں گے سارا کام تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہے کیا یہاں لکھا ہے read and number in correct order read and number in correct order یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ sentences دیئے ہوئے ہیں اور ان sentences کو ہم نے correct order میں لکھنا ہے وہ correct order ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ correct order کون سا ہوگا اور کیسے پتا چلے گا وہ ایسے کہ یہ تمام sentences ہمارے chapter میں سے ہیں جی ہاں اور ہمارا chapter آپ کو یاد ہے نا کونسا ہے water جی تو یہ تمام sentences ہمارے chapter میں سے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ sentences ہمارے chapter میں کس sequence سے تھے اس میں سے کونسا sentence پہلے تھا یعنی number one پہ پہلے number پہ کونسا تھا پھر اس کے بعد کونسا آیا تھا پھر اس کے بعد کونسا sentence use ہوا تھا ہمارے chapter میں اور اس کے بعد کونسا sentence موجود تھا ٹھیک ہے یعنی ہمیں numbering کرنی ہے کہ one two three four کر کے ہم number کریں گے sequence کے حساب سے کونسا sentence sequence کے حساب سے کس number پہ تھا ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں first sentence آچھا پہلے sentence ایک دفعہ پڑھ لیں آچھا جی first sentence میرے ساتھ پڑھیں the yellow rose closed its eyes the yellow rose closed its eyes ٹھیک ہے second ہے walid's mom loves growing plant third ہے tip 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 water dripped for many hours اس کے بعد sentence ہے he closed the water tap loosely اب اس میں سے ہمیں سوچنا ہے کہ one پہلا sentence کونسا تھا جو use ہوا تھا یا جو آیا تھا ہمارے chapter میں اچھا the yellow rose closed its eyes یہ first پہ نہیں تھا یہ تو آگے جا کے ہوا تھا کہ جب yellow rose نے اپنی eyes close کر لی تھی تو یہ number one نہیں ہے walid's mom loves growing plant یہ number one ہوگا کیونکہ سب سے پہلے ذکر آیا تھا اس بات کا کہ walid's mom loves growing plant تو یہ number one ہے آپ یہاں پہ bracket میں one لگ دیجئے ٹھیک ہے اچھا پھر ہے ہمارے پاس اب ہم نے one sentence ڈھون لی اب second ڈھونٹیں کہ number two پہ کونسا sentence آئے گا tip 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 water dripped for many hours یہ والا نہیں یہ نہیں یہ تو آگے جا کے آیا تھا آگے جا کے ہمیں پتہ چلا تھا کہ بہت دیر تک پانی گرتا رہا اور waste ہوا اگلا ہے یہ دیکھیں he closed the water tap loosely جی یہ second sentence ہے number two sequence کے حساب سے تو یہاں اب two لکھئے یہ second sentence ہے ہمارا جو ہمارے use ہوا تھا ہمارے chapter میں موجود تھا ٹھیک ہے یعنی number two ہو گیا یہ bracket میں two لکھ دیجئے پھر اب number three جھونڈنا ہے دو sentence رہ گئے ہیں اب اس میں سے number three پہ کونسا آئے گا the yellow rose closed its eyes یا tip 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 water drip for many hours tip 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 water drip for many hours یہ ہے number three ٹھیک ہے تو یہاں پہ bracket میں number three لکھ دیجئے اب number four پہ کونسا ہے the yellow rose closed its eyes ٹھیک ہے یہ number four ہو گیا تو یہاں bracket میں four لکھ دیا تو اس طرح سے ہم نے ان سینٹنسز کو سیکمنس دے دیا one two three four ہمیں پتہ چل گیا کہ کونسا سینٹنس چاپٹر میں کس نمبر پہ تھا چلیں اب اسی پیچ پہ آپ یہاں دیکھیں ایک کام اور ہے select the suitable title اب ہمیں جو ہم نے چاپٹر پڑھا ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ اس چاپٹر کا کوئی اور title آپ suggest کریں تو کیا title ہو سکتا ہے اس میں سے ایک title آپ نے select کرنا ہے کون کونسا options دیے گئے ہمیں wastage of time wastage of water wastage of money یا پھر wastage of milk اب مجھے بتائیے چاپٹر میں کس چیز کی wastage کا ذکر تھا کس چیز کا ذیاہ ہو رہا تھا time کا نہیں money کا نہیں milk کا نہیں milk کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا ہمارے چاپٹر میں کس چیز کا تھا water کا جی ہاں تو اگر ہمیں اسے ایک اور title دینا ہے تو ہم کونسا title دے سکتے ہیں wastage of water تو آپ اسے tick کر لیجئے ٹھیک ہے کسے tick کریں گے suitable title کیا ہوگا ہمارا wastage of water یہ بھی کر لیا tick اچھا اب اسی کے پاس ایک اور ہمارے پاس چھوٹی سی ایک اور exercise موجود ہے وہ بھی دیکھ لیجئے جلدی سے وہ کیا ہے وہ ہے tick the right place mentioned in this lesson tick the right place mentioned in this lesson اب یہ بتائیں کہ یہ جو سارا ہمارے پاس چپٹر موجود تھا جو سارا واقعہ ہوا تھا جو چپٹر تھا جو کہانی موجود تھے یہ سب ہوئی کہاں تھی یہ ساری جو ہم دیکھ رہے تھے کہ yellow rose موجود ہے yellow rose was thirsty اور اسے پانی چاہیے تھا پھر mom آتی ہیں پھر دیکھتی ہیں کہ پانی نہیں ہے tap کھولتی ہیں تو there was no water پھر وہ جاتی ہیں motor on کرتی ہیں پھر یہ سارا ہوا تھا تو یہ سارا چیزیں کہاں ہو رہی تھیں school میں school پہ ہو رہا تھا نہیں پھر کہاں ہو رہا تھا چلیں یہاں دیکھیں options کیا کیا ہیں یہاں ہمارے پاس option ہے school hospital mosque یا پھر a house garden اب بتائیے کیا یہ ساری جو سٹوری تھی ہماری yellow rose کے ساتھ جو ہوا تھا یہ school میں no right place کیا تھا ہمارا صحیح جگہ کیا ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوئی تھے school no hospital نہیں hospital تو نہیں تھا mosque نہیں mosque بھی نہیں تھی پھر کیا تھا a house garden جی ہاں گھر کا garden تھا house garden اور اس گھو garden میں کون تھے اور آپ کو یاد ہے نا ولید بھی تھے جی ہاں اور ولید آئے اور انہوں نے tap کھولا پھر tap closely جو ہے نا بہت close جو کیا وہ بہت loosely close کر دیا تھا اور dip dip کر سارا water چلا گیا تھا تو یہ ساری چیزیں کہاں ہوئی تھی house garden میں ان کے گھر کے garden میں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے house garden کو tick کر دیں گے کیونکہ یہ ہے ہمارا right place mentioned in this lesson ٹھیک ہے تو یہ سارا کام چھوٹا چھوٹا سا تھا ہم نے complete کر لیا ہم نے correct order میں sentences sequence میں کر دیا 1 2 3 کہ sentence use ہوا تھا پھر ہم suitable title بھی select کیا اس کے بعد ہم right place بھی select کیا کہ 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 بات ہو رہی تھی آپ نے سارا کام complete کر لیا میرے ساتھ very good اب آپ کیا کیجئے کہ آپ نے جو work complete کیا ہے اس کی پک اپنی teacher کو سنٹ کر دی جیگا ٹھیک ہے اللہ